موسیقی لوگ ڈاؤن میں یکم مئی تک مزید توسی کی تجویز برامدی سنتیں کھول لیں اور سرکاری دفاتر میں کام کی اجازت دینے پر بھی گوھر دفاتر میں حفاظتی اقدامات کی ذمہ داری محکمہ کے سربراہ کے سپورٹ ہوگی ملازمین کے اکرتے بیٹھنے پر بھی پابندی ہوگی وفاق کی منظوری سے نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا پرداب حکومت کا مارکیٹس جزوی طور پر کھولنے کا فیصلہ شیڈیور کا اعلان آج یا کل متوقع کاروبار کھولنے کے لیے حفاظت اقدامات آدھر برابرے کے ذمہ داری خلاف وردے پر مارکیٹس بند کروا دی جائیں گی وزیر سنت و تجارت اسلام اقبال کی پریس کنفرنس میں یہ ہدایات مارکیٹ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بہتر بنانے کا بھی ازن بولے آرڈینیس جاری ہو چکا ہے غلط بیانے پر ڈیلرز کو دس لاکھ ضرمانہ کیا جائے گا سہروں افتار میں کھانے پینے کے سٹالز لگانے کی مشروط اجازت پر غور سٹالز پر کھانا پینہ ممنوع صرف ٹیک اوے کی سہولت ہوگی سٹالز مالکان کے لیے گلاوز اور ماسک لازمی ہوگا خریدانوں کے لیے سماجی فاصلہ برقرار رکھنا بھی ضروری ہوگا ایس او پیس کی خلاف ورزی پر سٹالز فوری بند کر دیا جائے گا کرونا کے خلاف بڑا بریک تھرو اٹھالیس گھنٹوں کے دوران مزید پینسوٹ لاہور یہ سہتیاب وائرس سے سہتیاب ہونے والے دو سو بیالیس ہو چکے ہیں ٹانشپ کے ایک گھر میں دس کرونا پوزیٹیو کے انکشاف پر گلی سیر متاثرہ کواتین کو میو اور مردوں کو پی کے ایل آئی ہسپنل منتقل کر دیا گیا چالیس دنوں میں مجموعی طور پر شہر میں آٹھ سو انچاس وائرس سے متاثر سنتائش جامحق پنجاب میں چارزار سانسو چھے مریس چپن امباد سانسو نوے سہتیاب شعبہ سہت میں حکومتی دعوے کے گوبارے سے ہوا نکل گئی ساتھ لاف والے سہت انصاف کارڈ پر آٹھ ہزار کے کرونا ٹیسٹ کی سہولت دستیاد نہ ہونے کا انکشاف چار ارب روپے سے کروائی جانے والی ہیلتھ انشورنس پالیسی کے ضرورت پڑھنے پر غیر محصر ہونے سے سوالات اٹھ گئے وبا کی سبب لوگ ڈاؤن، کاروبار بند، ٹیکس وصولیاں موت پر مالی بہران بڑھنے کے سبب پنجاب میں جاری ترکیاتی منصوبوں پر کام روکنے کا فیصلہ ہنگامی صورتحال سے نمڑنے کے لیے ترکیاتی فنڈز شعبہ سہت سمیت دیگر فوری ضروریات پر خرچ کیے جائیں گے رمضان المبارک کے لیے خصوصی انتظامات مساجد کی جیو ٹیگنگ مکمل سردر مملکت اور علماء کے درمیان پیپانے والے بیس نکاتی ایسو پیس مساجد میں آویزان کیے جا رہے ہیں وزیر قانون پنجاب اور چیف سیکیٹری کی زیرہ صدارت اجلاس میں بریفنگ چیف سیکیٹری کی امن کمیٹیوں کو پال کرنے کی ہدایات احساس پروگرام میں بائیومیٹرک مسائل پر ناغذہ ٹیموں کی مدد لینے کا فیصلہ خوش شروعہ مہنگائی سے استقبال رمضان اکبری منڈی سنیت دیگر مارکیٹس میں سرکاری نرخ نصر اندھاس دالوں کی قیمتوں میں پچاس روپے کلو تک کائی سافر ریٹیل میں فی کلو قیمت مزید دس روپے بڑھ گئی زلی انتظامیہ کے آمدے رمضان پر مہنگائی روکنے کے لیے دعوے اور انتظامات رمضان پیکج کے دوران یوٹیلیٹی سٹورز پر شاکی کلت برکرال دالیں، کھجور اور مسالہ جات کی ادم دستیابی کی شکایات درجہ ورکے گھی اور کوکنگ آئل بھی غائب خریداری کے لیے جانے والے مایوس ہو گئے بولے حکومت اعلانات کی بجائے استعمال مہیا کرے یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کی حکومت کو شان تک کی ڈیڈ لائن مطالبات پورے نہ ہونے پر کل سے سٹور بند کرنے کا اعلان برکر یونین کا کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے منعادی تنخواہ کے برابر علاؤنس حفاظ دکٹ کے افراہمی کا مطالبہ ایسے فیصلے نہ کیے جائیں احساس پروگرام کے تحت امدادی رکوم کی تقسیم جاری بارہ روز کے دوران ایک لاکھ ساتھ ہزار سزائد افراد میں ایک ارب 31 کروڑ 48 لاکھ روپے تقسیم کیے گئے ایسے فیصلے نہ کیے جائیں کہ ہم حالات کنٹرول نہ کر سکیں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے کروڑا کے خلاف حکومت اقدامات پر تحفہ ذات سربراہ پی ایم اے ڈاکٹر اشرف نظامی کی ساتھیوں کے ہمراہ پریس کانفرنس وہ لے کروڑا کا گراب تیزی سے اوپر جا رہا ہے کسی کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہتے لیکن احتیاطی بارس کا سب سے محصر علاج ہے سوفٹ لوگ گنگ کا ناجائز فائدہ حفاظتی گامات پسے پشت دار کر شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر موجود اسلام پورا مین بازار میں دکانوں پر رشت سماجی فاصلہ رکھے بغیر خریدوں پر اپجاری بڑی تعداد ٹولیوں کی صورت میں تھڑوں پر بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصور جزوی لوگ ڈاؤن کا ایک ماہ مکمل شہریوں کو گھروں میں محدود رکھنے کے لئے پولیس متحرک ایک ماہ میں کانون چکنوں کے خلاف دوہزار انسٹھ مقدمات ہے احکامات کی خلاف ورزی پر شہہزار آٹھ سوٹے پنگاڑیوں موٹ سائیکلز کو بند کیا چیا سوفٹ لوگ ڈاؤن کے دوران شہریوں نے احتیاط کا دامن چھوڑ دیا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی میں پچاس فیصد اضافہ سیف سٹی اتھارٹی نے ایچ لاننگ بہال کر کے ترسیل دوبارہ سے شروع کر دی کورونا وائرس سے بے روزگار ہونے والوں کے لئے امید کی کیرہ ٹریپٹا کی مدد سے ایک سو پچاس ارب روپے کا پنجاب روزگار پروگرم شروع کرنے کا فیصلہ نئے مالی سال میں تربیت کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو مہانہ تنخواہ بھی ادا کی جائے گی شوکر کے مریض کرونا وائرس سے کیسے متاثر ہو سکتے ہیں بچاؤں کے لئے کیا احتیاطی ردابیر افتیار کی جائیں جانیے سوسیٹ پروپیسر جنرل اسپتال جاکٹر ملیہ حمید سے دیکھنا نہ بھولیے سیٹی پورٹی ٹو کا پروگرام سیٹریشن روم شام چھ بچ کر پانچ نیٹ میں انٹر بینک میں ڈالر کے ریٹ میں مزید کمی 66 پیسے کم ہونے سے امڈی کی ڈالر 169 روپے 70 پیسے کا ہو گیا رمضان شوگر ملز ریفرنس پر سمات وائرس کے سبب حمزہ کو احتساب عدالت پیش نہیں کیا گیا شہباز شریف کی حاضری نمائندے کے ذریعے مکمل عدالت نے حمزہ شہباز کو زنگی ریفرنس میں پردے جن کے لیے چار مائی کو طلب کر دیا سادہ لوح شہریوں کو پلوٹ کا جھانسہ دے کر لوٹنے والا گرفتہ ملزم کی دو عرب روپے کی لوٹ ماں سے مزایہ سوسائیٹی میں ایک ہزار سولہ افراد متاثر ہوئے احتساب عدالت نے ملزم حفیظ کو دس روزار امان پر نیپ کے حوالے کر دیا قانونی حکم کے بعد ڈاکٹر ہردال نہیں کر سکتے اگر کسی نے ہردال کی تو قانون اپنا راستہ بنا لے گا وزیر سہت کے خلاف تو عینی عدالت کی درخواست پر سمات کہ دوران جسٹس جواد حسن کی ریمارکس بولے موجودہ صورتحال میں ڈاکٹروں کی شدید ضرورت ہے حکومت بتائے اب تک انہیں بحال کیوں نہیں کیا ہائی کوٹ نے وزیر سہت اور سیکیٹریز سہت سے ایک ہفتے میں جواب مانگ لیا وقلہ کو حکومت فرنس کی ادم فراہمی کے خلاف درخواست پر سمات چیف جسٹس آئی کورڈ نے میکنزم کی تیاری کے لیے ساتھ رکنی کمیٹی تشکیر دے دی سمات کے دوران چیف جسٹس محمد قاسم خان نے ریمارک دیئے کہ مشکل میں وقلہ وقالت کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے حکومت ان کے لیے فرنس مختص کر کے کوئی احسان نہیں کر رہی مساجد میں حفاظتی اقدامات میں کتاہی کی کوئی گنجرائش نہیں علماء ہر صورت حفاظتی اقدامات یقینی بنائیں گورنر پنجاب صادری محمد سرور کی چیف سیکیٹری سے گفتگو میں کورونا کے خلاف اقدامات پر سبل اور سیکیورٹی اداروں کی تاریخ کورونا سے پیدا شدہ صورت حال واباس ریمرنہ کے لیے اقدامات کا جائسہ سوکر چودرے پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس میں مسئنبیگ نوم، تریک انصاف اور پپلز پارٹی کے نمائن دے شریک ہوں کے صوبائے وزیر قانون کی زیر سدارت کابینہ کمیٹی بھرائے قانون کا پچھنس میں اجلاس سینئر ممبر بوٹ آف ریویوز سیکیٹری قانون اور متعلقہ محکموں کے سیکیٹریز کے شرکت مختلف آئینی ترامیم سمیت نو امور پر پیش کی گئی تجاویز پر غورت شہباز شریف کی زیر سدارت مسئنبیگ نوم کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس وفات پا جانے والے مرہوم سر انجام خان لادہ اشواق سرور اور رانہ محمد افضل کو خراج اقیدر پیش صدر مسئنبیگ نوم کی حافظ نمان کو نیپ کیسز میں بری ہونے پر مبارک با اوپلشن لیڈر کی کشمید میں بھارتی مظالم کی بھی مصمت رمضان کے آغاز پر ہرتال کی دھنکی نامناسب ہے وزیر خوراق پنجاب عبدالعیم خان کا فلور ملز مالکان کے اعلان پر رد احمد وزیر خوراق نے تحافظات دور کرنے کیلئے فلور ملز اسوسیشن کو مزاقرات کی دعوت دی وزیر اعلیٰ عثمان بزار سے بی سی پتدار یونیورسٹی جوکٹر نیاز احمد کی ملاقات یونیورسٹی اساتزا اور عملے کی جانب سے تیس لاکھ اتیے کا چیک وزیر اعلیٰ امدادی فنڈ میں رقم جمع کروانے پر عثمان بزار کا یونیورسٹی اساتزا اور عملے سے اظہار تشکر کل مسالک علماء بورڈ کے وقت کی نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوت سے ملاقات موجودہ صورتحال پر غور کرونا وبا سے نوٹنے کیلئے علماء کرام کی ذمہ داریوں پر تبادلہ خیال ملاقات میں وبا کے خاطنے کیلئے خصوصی ڈوا بھی کی گئی سرکاری سکولوں میں مفت درسی کتب کی تقسیم سستروی کا شکار شہر کے بارہ سو سکولوں میں سے سات سو میں تاحال کورس کتب نہ پہنچائے جا سکیں حکام کا لوگ ڈاؤن کھلتے ہی کتب سکولوں ترکر پہنچا دینے کی یقین دہان ہے لاہور پاکستان میں عالی تعلیم کا حق بن گیا ٹائمز ہر ایڈوکیشن ہی ایمٹک رینکنگ میں لاہور کی چھے جامعات شامل پہلی دو سو یونیورسٹیز میں ویٹنری یونیورسٹی اور کوم سیٹس کو شمولیت کا عزاز حاصل یونیورسٹی آف لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی گورمنٹ کالیج یونیورسٹی بھی رینکنگ میں شامل اور کورونا کے باعث دنیا بھر میں کھیلوں کی سرگرمیاں موطر پاکستان کے کے ٹیم کا دورہ نیدر لے غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی ڈچ مملکت میں پاکستان اور ہالینڈ کے درمیان تین ونڈے میچز کی سیریز شیڈیو تھی موسیقی